ارے جو زندگی کی اس کتاب پہ پیسے نہیں خرج سکتا وہ سلائک نہیں ہے کہ وہ اس کو ہاتھ بھی لگا سکے مسیح سکے عظیبوں جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم نے بڑی زندگی چی لی ہیں لیکن اگر آپ ستر سال بھی اس دنیا میں گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی پچیس ہزار پانچ سو پچاس دن ہوتی ہیں کتنی چھوٹی سی لگتی ہیں زندگی ویسے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں اس دنیا میں آئے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں لیکن یہ زندگی ہے ہی بہت مختصر اور اس مختصر سی زندگی میں کتابیں پڑھنے کا شوق کمال ہے اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے سوچ سمجھ کے کتابیں پڑھیں چند سال پہلے میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک جگہ پر تھا جہاں ہم لوگ ایک کتابوں کا سٹال لے کے گئے تھے ہم نے جب اس کتابوں کے سٹال کو سمیٹنا شروع کیا اور ساری کتابیں جا کر ہم نے گاڑی میں رکھ دی تو جب گاڑی میں کتابیں رکھ دی تو اس کے بعد پتا چلا کہ ہمارے سٹال کے پاس کوئی بہت بڑا کتابوں کا ڈبا چھوڑ گیا ہم نے جب اس کتابوں کے ڈبے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کیوں چھوڑ گیا تو ہمارے جو طالب ہیں انہوں نے کہا سر یہ کوئی ایک شخص آیا تھا اس نے کہا بہت ساری کتابیں ہیں باکسز کے باکسز ہیں تو یہ پورا باکس جو ہے وہ اتنا بڑا اتنا اونچا باکسز تھا جس میں کم ہو بیش کوئی پانچ چھے سو کتابیں ہوگی وہ ساری کی ساری وہاں چھوڑ گیا کتاب کی قیمت ہوتی ہے ہر اس کے سٹیج کے اوپر کتاب کو چھپانے کے لئے پیسے لگتے ہیں تو پھر یہ کتابیں لوگ مفتمے کیوں باٹھتے ہیں دو طرح کی کتابیں ہوتے ہیں جو مفتمے باٹھی جاتی ہیں پہلی وہ جو کسی بوجھ کے تحت باٹھی جاتی ہیں اگر آپ کسی ادارے میں تعلیم علم ہے اور تھیولوجی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ ادارہ آپ کو کتابیں دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ اسے اپنی خدمت میں استعمال کریں ہم ویلیم مکڈالرڈ کی تفسیریں پادریوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے سیکھ کر بہتر طور پر تفسیریں کر سکیں ہم اپولوجیٹکس کی کتابیں ہم ہی کیسے لے کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے بہتر طور پر خدا ان کے اقلام کو جان سکیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کی کتابیں مفت میں ملتی ہیں ویلیم برینم بیدتی انسان ہے اور اس کی کتابیں اندہ دھوندہ آپ کو مفت میں مل جائیں گی اس کی واتس ایپ کے اوپر پی ڈی ایف میں آپ کو فائلیں مل جائیں گی اور لوگ دھڑا دھڑ اس کی کتابیں ایک دوسرے کے ساتھ بانڑتے ہیں کسی کو نہیں بتا کہ وہ کتابیں پڑھنا آپ کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے پالسی جوہن کی کتابیں اتنی موٹی کتاب مفت میں پاغلوں کی طرح لوگوں نے کہا ٹھیکی ہوئی ہیں پادریوں نے کتابیں بیدتی کتابیں ہیں وہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتے ہیں ایسی کتابوں کو رکھنا ایسی کتابوں کو دینا ایسی کتابوں کو بانٹنا بلکل غلط ہے اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں تو ایک میار رکھیں اپنی زندگی میں جب بھی کتاب پڑھیں کسی میاری شخص کی پڑھیں میاری مصنف کی پڑھیں میاری رائٹر کی پڑھیں میاری ادارے کی پڑھیں اگر آپ نے مذہبی کتابیں پڑھنی ہو آپ ایم آئی کی کتابیں پڑھیں ایف جی بائبل کالج کی کتابیں پڑھیں مکتبہ انابیم کی کتابیں پڑھیں بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی کتابیں پڑھیں اگر آپ نے اور اداروں کی پڑھنی ہے تو آپ عروج مسیح پبلیکیشن کی کتابیں پڑھیں گجرامالا تیولوجیکل سیمنری کی کتابیں پڑھیں یہ وہ ادارے ہیں جو فوکسٹ ہیں جن کے آڈینس ہیں جن کے لیے وہ کتابیں چھاپتے ہیں جن کی آڈینس ہیں جن کے لیے وہ یہ کتابیں جو ہیں وہ پبلش کرتے ہیں لیکن پال سی جانگ، ویلیم برینم اور یہوہ ویٹنیسز کی جو کتابیں ہیں جو بڑی کلر فل ہوتی ہیں اور آپ کو مفت میں مل جاتی ہیں ایسی کتابوں سے آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں کیونکہ ایسی کتابیں آپ کے ایمان کو بھی اور دوسروں کے ایمان کو بھی خراب کر سکتی ہیں اس لیے خدا کے لیے اگر کوئی کتاب پڑھیں تو اچھی کتاب پڑھیں میاری کتاب پڑھیں ایسی کتاب پڑھیں جو آپ کو تعمیر کریں کتاب کبھی مفت کی نہ پڑھیں کوشش کریں کہ اگر کوئی توفے میں دے دے تو وہ اور بات ہے لیکن ایسے مفت میں مانگ کے کبھی کتاب نہ پڑھیں اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ مجھے مفت میں بائبل دے دیں تو بائبل بھی کبھی کسی کو مفت میں نہ دیں ارے جو زندگی کی اس کتاب پہ پیسے نہیں خرج سکتا وہ سلائک نہیں ہے کہ وہ اس کو ہاتھ بھی لگا سکیں اس لیے اگر کوئی آپ کو مفت کی کوئی کتاب دیتا ہے توفے میں تو وہ اور بات ہے لیکن اگر کوئی بدتی کتاب آپ کو مفت میں دیتا ہے تو وہ کبھی قبول نہ کریں شکریہ کے ساتھ اسے واپس پیشتے شکریہ